floor and ceiling functions یہ بھی function کی types ہیں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے ان کو define کریں بہت simple سا concept ہے floor floor کس کو بولتے ہیں زمین کو floor کو represent کسے کرنا ہے اس طرح کے science ہے یعنی line canch کے اس کو اس طرح نیچے کو اس کے edges بنا دینے ہیں floor زمین ہوتا ہے نا نیچے کو edges seal کو کیسے show کرنا ہے line canch کے seal ہوتی ہے چھت چھت اوپر کی طرف ہوتی ہے تو اس کو ایسے line canch کے اوپر کی طرف اس کے اس طرح سے edges مکال دینے ہیں یہ ہوگا floor floor جس میں نیچے کو edges ہوں گے اور یہ seal ہوگا جس میں اوپر کو edges ہوں گے کہ یہ ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہم floor کے اندر کیا کرتے ہیں floor کے اندر ہم جو اس کی کہلیں کہ آپ greatest integer that is less than or equal to x x سے کم جو greatest integer ہوتا ہے integer مثلا value آنی چاہیے 0,1,2,3,4,5 اس کے درمیان والی value نہ ہو 1.1,1,2,3 یہ نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ floor ہے نا floor میں ہم نے کہا تھا greatest integer that is less than کہ 2.3 سے کم ہو اور integer میں سب سے بڑھاؤ integer کس طرح میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مثلا 1,2,3,4,5 and so on اب دیکھیں 2.3 سے پہلا ہے less کہ اس سے کم ہونا چاہیے less ہو یا equal ہو integer that is greatest integer that is less than or equal to اب 2.3 سے کم کون سا integer ہوگا 2.3 سے کم ظاہری بات ہے 2 ہوگا integer کی بات کر رہے ہیں نا 2 ہی ہوگا نا 2.3 سے کم کیا 2.2 ہوگا 2.1 ہوگا وہ تو consider نہیں کریں گے 2 ہوگا تو ہم کہیں گے اس کا جو ہمارے پاس floor ہے وہ 2 ہے اگر 2 آجائے اسی طرح 2 تو already integer ہے اس کو ہم as it is رہنے دیں گے اگر 0.5 آجائے اب 0.5 سے ہم نے کم value پہ جانا ہے 0.5 سے کم value کیا ہوگی 0 ہی ہوگا کیونکہ 0.1 0.2 3 اس طرح ہوتا ہے ہم نے floor میں نیچے کی طرف آنا ہے اس سے پچھلا پھر 0 ہی ہمارے پاس integer ہوگا seal میں کیا ہے greatest integer that is greater than or equal to x x سے بڑا integer جنہی جو ہمارے پاس seal کے اندر جو value دی جائے گی x کی اس سے اگلا integer جو ہے وہ ہم نے consider کرنا ہے 2.3 ہے 2.3 سے اگلا integer کیا ہوگا آگے کی طرف جانا ہے 2.3 سے اگلا integer 3 ہی ہوگا کیونکہ 2.3 کے بعد 2.456789 2.9 تو نہیں ہم لے سکتے integer تو 3 پہ جا کے ہوگا تو ہم اس کو 3 سے represent کریں گے اسی طرح اگر 2 ہے 2 کو as it is رہنے دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں 0.5 ہے floor میں ہم نے کیا کیا تھا 0.6 ہوگا لیکن وہ integer value تو نہیں ہے 0.7 ہوگا 0.8 ہوگا 0.9 ہوگا یہ تو ساری integer نہیں 0.9 کے بعد 1 آ جائے گا 1 ہمارے پاس integer value ہے تو ہم 0.5 کو equal to 1 کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارے floor اور seal functions ہوتے ہیں تو امید ہے floor اور seal function کا بھی concept آپ سمجھ گئے ہوں گے